ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے یہ فرمائیے گا متحدہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے بڑی سیاسی قوتوں کے ہاتھوں میں کھلیونوہ بنی رہی ہے پہلے بنظیر حکومت نے آپ کو استعمال کیا اور پھر آپ کو آپریشن کا تفاہ دیا پھر نوازشریف حکومت آئی اور سیم ایکسرسائز جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی یہ آپ کے سیاسی شعور کا فقدان ہے یا کچھ اور کہ آپ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ کے لیے تو جو ناقدین ہیں جو تنقید کرتے ہیں ہمارے کسی بھی عمل پر انہیں بھی ایک پریمائیس یا بنیاد رکھنی سے ہماری مخالفت کی چڑ بھی میری پڑ بھی میری یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا ہم نوے کی دہائی میں جلدی جلدی مختلف حکومتوں کو چھوڑتے رہے تو ہمارے اوپر یہ الزام آتا رہا ہم استعمال نہیں ہوئے نا اور ہم نکل آئے تو ہمارے اوپر آپریشن مسلط ہوا اس کے نتیجے میں ہمیں دیوار سے لگے اور ہم نے ہڑتالوں کی کال دی اس سے ایک بدمنی اور زیادہ ہو گئی اور زیادہ کلنگ بڑھ گئی تو کہا کہ یہ تو سیاسی طور پر اتنے مچوری نہیں ہے اتنے پختائی نہیں ہوئے یہ تو کسی کے ساتھ چلی نہیں سکتے یا تو ان کی انہا ہے یا بلیک میلہ رہی ہے تو وہ ناقدین نے ہمارے ہمیں جو ہے وہ اس پروپیگینڈے سے ہمیں وہ کیا ہماری وہ کی ٹریٹمنٹ اور اب ہم مشرف کے ساتھ کیوں کے ساتھ پانچ سال ہم چلے ہم نے ساتھ دیا دیکھیں مشرف کے ساتھ objection یوں کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اور جو دوسری اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کوستے رہیں لیکن آپ جب فوج آتی ہے آپ اس کے ساتھ اقتدار شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جلد ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کے ساتھ اقتدار شیئر کر لیتے ہیں مطلب کوئی ایک تو ایجنڈا ہونا چاہیے جو بلکل کانسٹنٹ رہے دیکھیں ہم نے تو کھل کے کہا کہ جب ہم جمہوری حکومتوں کے ساتھ بھی رہے تو ہم جمہوری حکومتوں سے اس لئے نکلے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے جو بڑی سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے نتیجے میں اور انہیں استعمال کیا فوج نے انہیں استعمال کیا آئے ایسائی نے انہیں استعمال کیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے جب انہوں نے استعمال کیا اور وہ استعمال ہوئے تو پھر ہمیں تو اپنا ایک سیاسی فیصلہ کرنا تھا ہم استعمال نہیں ہوئے بڑی جماعتیں استعمال ہوئیں کہ وہ چھوٹی سیاسی جماعتوں جن میں این پی ایمکو ایم بی این پی بڑی جماعتیں بدقسمتی کے ساتھ نوی کی دہائی میں کسی چھوٹی جماعت کو اعتماد نہیں دے سکی تھی تو یہ بڑی جماعتوں کا قصور تھا اولاں تو اس کے نتیجے میں چھوٹی جماعتوں کو یہ غلطی کرنا پڑی کہ وہ بھی نکل گئے اور نکلے تو ناقیدین نے کہا کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں چاہ سکتے چاروں حکومت سے نکل گئے اب جب ہم ایک پانچ سال رہے تو کہنے لگے کہ فوج کے ساتھ ہیں اور اب ہم ساڑھے تین سال سے ان کے ساتھ ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کچھ ہی مسائل ہلنی میں اب بھی ہے تو اس کا مطلب انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا تو وہ میڈیا کبھی یہ رول ہے کہ وہ تو ہمیں جو ہے وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ ہمیں ہماری جان جو ہے وہ اس کو مشکل میں رکھے تو ٹھیک ہے ہم بھی فیس کر رہے ہیں اس کو لیکن ہمارا جواب یہ کہ سیاسی فیصلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم سیاسی جماعتیں میڈیا سیاسی نہیں ہے اس کی ایک رائے ہو سکتی ہے اس کا ایک سوال ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ اور جواب پھر ہمارا ہو اور چونکہ فوج اور ادارے بھی اب حکومت سازی میں استحقام ادم استحقام میں اور انتخابات میں کم از کم دوہزار آٹھ کے بعد سے ان کا عمل دخل نظر نہیں آتا اور بڑی سیاسی جماعتوں نے بھی کم از کم پیپلز پارٹی نے یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہر حال میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایم کیوں ناراض بھی ہو تو اسے منانے کی کوشش کی جائے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لنڈن ڈیکلریشن میں اسی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کی اس بات کو اگری کیا تھا اور وہاں لنڈن ڈیکلریشن سائن ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیوں ایم اس نوٹ ا پولیٹیکل پارٹی ایٹ اس بیسکلی ایٹ ٹیلریسٹ گروپ آپ اسی کے ساتھ مفامت کے نام پر بیٹھے ہوئے حلوہ گھار ہیں تو میں نے یہی سوال پیپلز پارٹی کے اکابرین سے جب وہ نائن زی روائیتیں پوچھا تھا اور میں نے اس وقت پریس کانفرنس میں بھی بات کہی تھی کہ اور یہ سوال جب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کے اکابرین سے پوچھیں کہ اس ڈیکلریشن کی وائلیشن ایم کیوں تو اس کا حصہ تھی نہیں تو اگر ایم کی ایم سے ہاتھ ملایا ٹھیک ہے تو پیپلز پارٹی اس بات کو جواب دے مجھ سے زیادہ کہ انہوں نے دہشتگرد جماعت کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے یا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے ان کا اپنا کنڈرکٹ کیا کہتا ہے کیا وہ ڈیکلریشن جو انہوں نے کیا اس وقت ان کی سوچ صحیح تھی یا آج ان کی سوچ ہے یہ تو سوال ان سے بند ہے مجھ سے تو بندہ ہی نہیں میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی اور جمہوری ایک اکائی اور ایک جو ریالیٹی ہے اس کی حیثیت سے تو پاکستان میری ضرورت ہے میں پاکستان کی ضرورت ہوں دیگر سیاسی جماعتیں میری ضرورت ہیں میں ان کی ضرورت ہوں تو ہم اپنے اختلاف کو اتنی انتہا پر نہ لے جائیں کہ وہ دشمنی ہو اور ہم اب ایک دوسرے خلاف یہ پوزیشنیں بین الاقوامی سطح کی کانفرنس میں یہ ڈیکلیریشن ہم پر سائن کر دیں تو یہ ہماری بالغ نظری نہیں یہ ہماری تنگ نظری کی جو ہے وہ علامت تو یہ اگر انہوں نے یہ تو ان کو جواب دینا ہے کہ انہوں نے پھر نائن زیرو آ کر دہشتگردوں سے ہاتھ ملایا دہشتگرد جماعت سے ہاتھ ملایا اس کے ساتھ الہاق کیا یا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ایم کیو ایم کی قیادت ایک طویل عرصے تک آفا قیمت پر یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ انیس جون انیس سو بانوے میں جو آپریشن ہوا تھا اس وقت فوجی ٹرکوں میں چڑھ کر وہ مہاجر علاقوں میں داخل ہوئے تھے سن دوہزار دو میں جب حقیقی کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اس وقت یہی حرکت آپ نے بھی تو کی تھی اس وقت یہ فعل جسٹیفائیڈ کیسے تھا دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ نے ہمیشہ حکومت وقت سے اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی مقالمہ کے علاق کیا اور موقع ملا تو یہ کہا کہ یہ نو گو ایریاز ہیں یہاں سے ہمارے ہزاروں کارکن اور ان کے اہل خانہ جو ہے وہ بے دخل ہے یہ قانون نافذ کرنے والوں کا اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنی عملداری قائم کریں اور ان علاقوں میں اگر وہ کارکنان واپس نہ بھی جا سکیں تو ان کی فیملیز کو جو ہے وہ ان علاقوں میں دوبارہ آباد ہونا چاہیے ہمارا صرف یہ کہنا تھا قانون نافذ کرنے والوں نے جو قانونی چاہ رہا جو ہے اس کے نتیجے میں وہ فیملیز وہاں آباد ہوئی لیکن جب تک اس وقت کے اداروں کی سپورٹ رہی حقیقی کو اور یہ محول نہیں تھا تو وہ فیملیز بھی بھارتی آج اگر یہ جو حقیقی جسے کہتی ہیں ہمارے منحرفین ہیں جو آفاق کے ساتھ آج بھی لوگ ہیں وہ کارکنان اپنے گھروں پر نہیں ہیں کیونکہ وہ وانٹڈ ہے مختلف مقدمات میں ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک فیملی میں جو بتا دیں ان میں سے کسی ایک کی بھی جو لانڈی کورنگی لیا خطابات کے اندر جو ہے وہ مقیم نہ ہو یعنی ہمارے آنے کے بعد ہم کوئی فوج کے ٹرکوں پر نہیں آئے تھے میں تو خود گیا تھا اس علاقے سے الیکشن لڑا تھا میں نے وہ الیکشن کی کیمپین تھی میری اس علاقے میں لانڈی میں اور الیکشن کے بہانے سے ہم گئے تھے اور ہمیں انتظامیہ نے اور حکومت نے یہ سپورٹ دی تھی کہ جو ہمارے جانے سے وہاں فائرنگ ہو جاتی تھی ہمارے اوپر وہ نہیں ہوئی تھی ان کو میسج گیا تھا یا ان کو کہا تھا کہ انتخابی عمل اور سیاسی عمل میں آپ اس سالے اور انہیں اس وقت بھی جب انتخابی ایک ہزار ووٹ ملے اگر وہ اس علاقے میں کیمپین نہ کرتے ان کے لوگ ووٹ نہ ڈالتے تو یہ ایک ہزار ووٹ انہیں کس نے ڈالے مجھے اٹھتر ہزار ووٹ ملے انہیں ایک ہزار ووٹ ملے جماعت اسلامی کو سولہ ہزار ووٹ ملے تو یہ ساری چیزیں فیکٹ سے اگر دیکھیں گے تو یہ سارے ابھام یا جو تاثرات ہیں پرسیپچن یہ سب کلیر ہو جائیں گے فیکٹ سے ان کو چیک کریں فروف صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں طاف حسین صاحب کا ایک انٹرویو شاہر ہوتا ہے ملک ایک معروف اردو اخبار میں جس میں انہوں نے فوج پر اندلون سندھ بالخصوص کراچی میں قتل زنا بلجبر جیسے الزامات آئیت کیے تھے فوج اگر اتنی بری ہے تو مشرف کا ساتھ کیوں دیا تھا آپ نے ملتا بھائی نے کہا ہمیشہ یہ فرق واضح طور پر بیان کیا ہے کہ فوج کے وہ اہلکار یا وہ افسران جو اس طرح کی سیاسی سرگرمیوں ملوث ہیں ان کو ایکسپوز کیا نہیں